اگر مان لو کہ کوئی شخص اسلام کی اہمیت کو اب تک نہیں جانتا ہے نہیں سمجھتا ہے تو کم سے کم اس کے اندر ایک چیز ہونی چاہیے کہ ایک رواداری ہونی چاہیے ایک طولرنس ہونی چاہیے کہ جیسے الگ الگ مذہب کے اپنے اپنے کلچرز ہوتے ہیں اپنے اپنے سسٹمز ہوتے ہیں کہیں کہ جو ریلیجیس پرسنز ہیں وہ بنواس لیتے ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے ہیں وہ الگ تھلگ رہتے ہیں ان کا اپنا ایک سسٹم ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ٹولرنس ہونی چاہیے کہ یہاں پر یہ ایک ریلیجن ہے جس کے فالورز ہیں ان کی آستہ ہے ہماری مذہبیں ہیں اور مذہبوں میں ہم دیکھتے ہیں امام کا رول ہوتا ہے اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جس کے اندر بہت زیادہ گہرا تعلق جوڑا گیا ہے دیلی لائف سے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی لائف دیو اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اپنے مذہب سے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہماری پوری لائف کے اندر رہنمائی ہمیں ہمارے مذہب سے ملتی ہے فل لائف میں تو جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنا ہے تو ہمیں ابھارا گیا ہے یہ کہا گیا ہے بلکہ لازم اور کمپلسری کیا گیا ہے کہ اقین سولہ نماز قائم کرو ورکو مار راکی رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یعنی تم سب ساتھ میں کرو اب جب ہم ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک امیر ہے کوئی ایک گریب ہے کوئی ایک بہت الک قبیلے کا ہے دوسرے قبیلے کا ہے ایک نورت کا ہے ساؤت کا ہے یوروپ کا ہے امریکہ کا ہے ایفریکہ کا ہے انڈیا کا ہے اب سب کے سب کندے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں دن میں پانچ ٹائم اب جب کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو لیڈ کرنے والے ایک امام ہوتے ہیں جو نورمل لوگوں سے زیادہ نولیج رکھتے ہیں جو پوری کانگریگیشن کو گائیڈ کرتے ہیں اور اسلام کا تعلق سے مسجد سے نہیں ہے بلکہ آپ دیکھوں گے اسلام گائیڈ کرتا ہے کہ نکاح کیسے کرنا ہے میریج اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جیسے کرنا ہے کرو طلاق کا سسٹم کیا ہے ہاں گلت فہمیاں ہے لوگوں میں لیکن صحیح طریقہ اگر آپ دیکھوں گے تو آپ کے مائن میں پتا چلے گا کہ کتنا بہترین سسٹم اسلام نے دیا ہے ویراست کا سسٹم کیا ہے اب گھر میں سونا اٹھنا کھانا پینا ملنا جلنا یہاں تک کہا کہ ٹوائلٹ مینرز بھی ہمیں اسلام میں سکھایا گیا ہے کہ کیا ایکٹکٹس ہے کیا مینرز ہے کس طرح سے آپ نے آپ کو پاک اور صاف رکھنا ہے صفائی آدھا ایمان ہے ہم کہتے ہیں یہ ساری چیزوں کی گائیڈنس دی گئی اسلام میں اب پوری لائف کی گائیڈنس ہے تو پوری لائف کی گائیڈنس کے لیے زیادہ نالج والا پرسنٹی ہے جو وہ پوری چیزوں میں گائیڈ کریں اب یہاں پہ صرف نماز کی بات نہیں ہے یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ زندگی کے مسائل ہوتے ہیں اور وہ جو ایمان ہوتا ہے مذہب کا وہ گائیڈ کرتا ہے یہ سارے مسائل کے اندر زندگی کے اندر میریج ڈسپیوٹس ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارا ریلیجن بتاتا ہے کیسے سالف کرنا ہے بزنس کے مام لوگ کے اندر بھی گائیڈنس دی گئی ہے کہ حلال حران ہے یہ سودی ٹرانزیکشن یہ نہیں آلاود ہے تو ہمارے مذہب میں بہت بڑی نیڈ ہے کہ سپیشلائز نالج والے لوگ ہوں جو گائیڈ کر سکے ماسس کو اب ایسے لوگوں کے لیے ایسے انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں جنہیں مذہب ساز کہتے ہیں جن کے ذریعے انہیں اسلامی ایڈیوکیشن دی جاتی ہے سپیشلائز اسلامی ایڈیوکیشن ساتھ ساتھ میں کیونکہ ان سالوں میں ان کی اکیڈمک سٹڈیز کے اندر جو سکولز کی جو مس ہو رہی ہے سکول کی یا کالوج کی تو وہ بھی سپلیمنٹ کی جاتی ہے اگر آپ مدلسوں کا سیلویز دیکھو تو ساتھ ساتھ میں انہیں دوسری سبجکس بھی ساتھ ساتھ میں پڑھائے جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھوں گے ایک بہت بڑی نیڈ فلفل ہو رہی ہے ایک essential نیڈ ایک بنیادی نیڈ ہے یہ ایک ایکسٹرا چیز نہیں ہے یہ ایک لازم اور compulsory پارٹ ہے کیونکہ ہمیں رہنمائی چاہیے ہمیں گائیڈنس چاہیے آپ کو کہے کہ بھئی ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے تو میڈیسن کی جب ضرورت ہے تو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے کوئی کہیں انجینئرز کی کیا ضرورت ہے جب انجینئرنگ کی ضرورت ہے تو انجینئرز کی بھی ضرورت ہے ایم بی ایس کی کیا ضرورت ہے جب منیجمنٹ کی ضرورت ہے تو منیجمنٹ فٹڈیز کی بھی ضرورت ہے تو اسلامیک specialist knowledge کی کیا ضرورت ہے کیوں کیونکہ اسلام ہے وہ ریلیجن جو اسلام نے بتایا ہے کہ سارے انبیاء سارے پروفیٹس کے بعد آخری پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور انہوں نے وہی مسیج لائے جو سارے پروفیٹس کا مسیج ہے کہ ہم سب انسانوں کا مالک ایک ہی ہے ہم سب کو اسی کی بہت کرنی چاہیے اور وہ ریلیجن جب گائیڈ کرتا ہے صحیح راستہ اور بتاتا ہے اسلام اسے طرح یعنی پورا زندگی جینے کا ایک طریقہ ہے تو زندگی جینے کا جب طریقہ ہے تو اتنے سارے فیلز او ناللج کی سپیشلائزیشن چاہیے اتنے سارے فیلز او ناللج کی سپیشلائزیشن کہاں سے ملے گی علماء سے ملے گی تو یہ تو ایک بیسک سی بات ہے ایک بیسک رائٹ ہے اور سب مذہب والوں کا یہ رائٹ ہوتا ہے سب مذہب والوں کے ایسے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں ناللج حاصل کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں اسلام کے اندر ایسے علماء جو عوام کی رہنمائی کرتے ہیں انہیں صحیح راستہ بتاتے ہیں ان کی بہت سکھ ضرورت ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں